واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کا فتہ آپ پہلنا ارداز کریے ساتھ گروہ اگے ہے پران ناتھ کو بندے کرپا ندھان جگت گرو ہے سنسار تا پھرنے کرونا میں سب دکھ کرو ہے سرنگ جو دے آلے دینہ ناتھ میہ کرو سریر سوست کھین سمیں سمرنگ تنان کرام دمودر مادھ ہے ساتھ گروہ جی ارداز کا اردین اس شبد وچ اکال پر کا گئے کہ میرا شریر اکھیر لے سوست تک سوست روے تو میں تیرا سوست سوست نام جا پہدار ہوں شریر سوست کھین سمیں سمرنگ تنان کرام دمودر مادھ ہے اکھیر لے سوست تک میں واہی گروہ واہی گروہ جا پہدار ہوں پہلی گل سوستگ میتھوڑنال کرنی چاہنا کہ جو میں کہنا ہے انہوں تیاننا سننا ہے تو میں تیا آن تیا آن میں جانے ہاں جڑی گال اسی تیا آن نال سنانگے وہ جتھے ساڑے گال پہنچنا ہے میسے جے وہتھے پہنچ جاندہ ہے تو پھر ٹھیک ہے جے سنے آنے وہتھے میسے پہنچتا نہیں ایدہ مدلہ اس گالوں تس ہی سنے آنے ہی اسی سنے آنے ہی سنے آنے اسے چاہ سنے آرد کرنے ہیں آنے ہوا کہنے ہوا اللہ تو یہ کہہ جو سمجھے کلاب چلی کیا تو آپ ہاں اٹھکے رہیں بدمی تو سنے آنے ہوں تو سنے آنے ہوا کہ سنے آنے ہوا تو سنے آنے ہوا تو سنے آنے ہوا جو س периض سوندے جروراں پر انو ماندے نہیں گروہ بھی کوئی گلسانوں کہن دا ہے اسی سوندے لینے ہیں پر صدگرو اتھے کی کہن دے ہیں ساچا صدگرو کیا کرے جو سکھا میں چوک اندے ایک نہ لگئی جو بانس بجائی ہے فوک جی گروہ دا سیکھ اپدیش لینہ ہی نہیں چاہو دا اسی اپدیش گرہن ہی نہیں کرنا چاہو دے ہیں تے گروہ اتھے کی کرے گا گروہ کی کرلے جنہاں مرضی اپدیش ہی کری جئے تھے کھڑیوں کے جنہیں مرضی لیکچر کر لیے جو آپاں سوننا ہی نہیں سون کے جتھے ساڑی سمجھ بس دی ہے وہ تھے اس لیکچروں نے اسی لجانا ہی نہیں تے پھر گل بننی نہیں سو جڑی گل کہنی ہے انہوں سوننا ہے تے آنال تے آنال سوننا ہے سون کے اوڈا مننن کرنا ہے انہوں منننے پھر تے پھر اوڈا ل آپ ملنے سن ہوں آپاں نے دو تین دن دن تو آپاں ایتھے بیٹھے ہیں آپاں نے کنا کچھ سنے ہیں وہ ساڑے ایتھے آنال منورت کی ہے جندگی ساڑا منورت کی ہے گرمات آچے انسا ہے دنیاں دے لوگ کہنے نے کھاؤ پیو موج کرو یاچ کرو یہ جیمن دا منورت ہے سماج باتی کہنے نے کلی کلی جلی چاہی دیا باقی کچھ نہیں ٹھیک تھاک ہے پت گرمات نے تو انہوں سارا پایسا ہونانے بیان کر کے کھول کے دسے ہیں گرمات آچے انہوں نے اپنا تو اس پرمیشن نے ملنا اے سادہ جیمن دا منورت ہے اس نے کی میں پراپت کرنا ہے یہ بھی تو انہوں نے دسیا یہ دے وچہ مشکلہ کی نہیں یہ خلال اچھر پہلوں ہویا ہے مایا دا بھی مایا بھی یہ دے وچہ اٹکا پاؤں دی ہے دوسرا اے پانچ چور اس دے ہی اندر پانچ چور بسیں کام کرود لوگ مو اہمکارا امرت لوٹیں من مکھ نہیں بوجھے کوئے نہ سنیں پکارا اس ساری سریز دے وچہ جتے ساری آتما ہے یہ دے وچہ پانچ نال چور بھی نے اکیڑے نے کام کرود گھسا لوگ لالچ مو اہمکار ہوں میں ہی گو یہ پانچ بڑے نال چور نے جڑے ساڑا اندر جڑا امرت ہے انہوں نے لوٹی جا رہے ہیں امرت لوٹا ہے من مکھ نہیں بوجھے اپنے من دے مگر چلن والا منوکھ اس گلنوں سمجھ نہیں سکتا کہ میرا امرت لوٹیا جا رہے ہیں کوئی نہ سنیں پکارا پھر یہ دی کوئی کوک پکار بھی نہیں سنن دا کوئی انہوں سنن والا بھی نہیں آگا یہ حالت ہے سبی سادگرہ بھکس کرن ایک دنیا جڑی ہے مہاران جو کہ یہ اکھاڑا ہے اسی یہ دے وچہ ساری پہلوانا سادگرہ دے کشب دے پانچ نال پاچھا دا ہوں گسائی کا پہلوان لڑا میں گرمے لے اوچ دمال لڑا ساب ہوئی چھن جے اکٹھی آدھائی بیٹھا ویکھے آپ جیو کہیں دے واہ گروہ کہیں دے ایک ایتھے تو کول ہوں دیا نہیں ہے ریسلنگ ہوں دیا مہاران جو کہیں دے کھاڑایا ایتھے ایک کول ہو رہا ہے ریسلنگ ہو رہی ہے ایک پاس سے میں کل لاما دو جے پاس سے پانچ جو آنے فائیو ٹیوز اگر پنچ ہم ایک جنا کیوں راکھیں کربار منا مارے لوٹے نیت نیت کس آگے کریں پکار جنا مہاران جے آپ جڑا شبد پڑھا گے نا سادگر جی نے ایک شبد ہر شبد دے ویچ پہلا سوال کیتا ہے اسے شبد دے وچی پھر اوڈا جواب بھی دیتا ہے بچنا کے میں دونوں چیزیں پر نال نال لہی لہی جانے ہیں آبار پانچ مہاران کہیں دے وہ پانچ جنے میں کل لاما I'm alone there are five آبار پانچ ہم ایک جنا کیوں راکھیں کربار منا کی میں میں اپنا ایک کربار سنبھال کے رکھا پانچہ کروں میں کل لاما تو مہاران جواب دین دے سری رام ناما اچر منا کہیں دے تو ہوں جے بچنا ہے نا تکی کر واہ گرو دا نام جاپنا کر واہ گرو واہ گرو جے بچنا چاہنا ہے نا پنجہ کروں سری رام ناما اچر منا آگے جامدال بکھ مکنا جدو آگے جانا دے بہت وڈی فوج ہے جمادی ایک پانچ بکار سارے سنسار دے سارے جیمان دی لاغپا کے اکو ورگی حالت ہے کوئی ویرلا بچ دہتوں اتھے سوال کی تصیبی ہے مایا واہ گرو نے کیوں بڑا آئی ہے سچے پانچہ نے بانی میں تیدا اتر دیتا ہویا ہوئے اکتر ملو میرے بھائی دودہ دور کرو لیولائے ہر نامے کے ہو وہ جوڑی گرمکھ بیٹھو صفحہ شاہی کرم ترم تم چوپڑ ساجو ساتھ کرو تم ساری کام کرو دنوب مو جیتو ایسی کھیل ہر پیاری ایک کھیل ہے سچے پانچہ نے چنگی لگ دیا بھی تسی انہوں جتو اکال پرکھنوں نے ایک کھیڑ چنگی لگ دیا باسس کر کے اس نے رچنا کیتی ہوئی ہے کام کرو د لوگ مو جیتو ایسی کھیل ہر پیاری وہ واہ گرو نے ایک کھیڑ چنگی لگ دیا ہے اس کر کے اس نے یہ رچنا کیتی ہوئی ہے تسی انہوں جتنا ہے اسی انہوں جتنا ہے کدی آسرے ہم گھسائی کا پہلوان لڑا میں گھر میں لے اوچ دو ما لڑا سابن وہی چھین جائے کٹھی ہے دائی بیٹھا ویکھے آپ جیو ساری ہے چھین جائے کھاڑا رچا ہے سارا سنسار تیوائی گرو نے کہاڑا آپ انہوں کو بیکھ رہے ہیں وہاں تو وہاں جنہوں تمک پیریاں مال لتھے لیندے پیریاں پلوان پیریاں لے رہے ہیں ایک پاسی آپ پاہم کھلے دو جے پاسی پانچ پیلوان پیریاں لے رہے ہیں کول کرن لے ہو رہے ہیں کول روز کول ہو رہے ہیں لڑایی ہو رہی ہے پنجانا اپنو کدھی ایک پانچ نے ہر اکتے کوئی نہ کوئی ایک کے نامی چوپا رہا ہے ہر اکنو پاتا ہے everybody knows میرے تے کام پا رہا میرے تے لوگ پا رہا میرے تے امکار پا رہا کہ مو پا رہا ہر اکنو پاتا ہے ایک چیز ہر اکتے پا رہا تو جدو اگنو اسی ماران دی کوش سے کر دیاں تو دو جے چار بھی نالی حملہ کر دیں براب کیوں جدہ آپ آم دیکھے جے کسے کر دیں ابھی کوئی دو پرہ مدی لڑا ہی ہوں دیو بھی نا تو دو جے پرہ کیوں جے دانگ چکے نال آ جاند ہے وہ بھی پانچ نے ایک نو تسی کوش سے کر دیں چھڑن دی دو جے چار فٹ آفٹ دانگا چکے چار ہو اندیں نالو بھی کر لیں دیں پا کیوں جے باس کرنا ہے ملتھے لیندے فیریاں نہتے پانچ جوان میں گور تھاپی دتی کانڈ جیو سمرتھ گرو سرہت ترےو گور کینی کرپا ہر نام دیو گرو نے سمرتھ گرو نے کانڈ تے تھاپی دیتی شاباش گور سکھنو چل لائے تے جے تے نام تے گرو دی کرپا دوارا کھند میں نا پنجانو بان لیا نہتے پانچ جوان میں گور تھاپی دیتی کانڈ جیو پھر کی کر دیں گرو نے ہون اگے کی کرنا ہے پھر ہوں جگ جگ دائی سی وڑی کہیں دیں میں جگاں جگانت رہا تاکو سوائے گرو دا سمرن کرانگا ہوں جگ جگ دائی سی وڑی گور کٹی مینڈی جے وڑی ہوں جڑے گرو کو گئے ہی نہیں گرو ہونہ دے بندن کی میں کٹ دے گا بندن تا تا ہی کٹ دے گا کام کرو لوگ مہاں کارتا ہوئی جات سگدہ یہ جڑے گرو کو گیا ہونے کئی گندہ جی مان ساف ہونا چاہیدہ کی پہ ہمرا شکنیچ کی پہ آجی بانا پاؤنیچ دکھے آبانی مالے بھی جے گرو کو لگاوانگی گرو سیرتے ہاتھ رکھے گا سمرت گرو سیرت تا رہو گرو کینی کرپا ہر نام دیو گرو نے کرپا کر کے وہ آئے گرو دا نام دیتا ہیر دے بیچ تجھے گرو کو لگئے نہیں نام ملیا نہیں تکیویں پنجانو بن لاؤن دے کہ گندے کرکٹر ہونا چاہیدہ بندے دا مان ساف ہونا چاہیدہ بانی پڑنے بچ کی پہ ہے پر سات گرو کی گندے نے گرو دی بانی کی کہندی ہے بانی کہندی بین شب دے اچار کی نہیں نہ پایا نام بنا کیسے اچار جو کوئی بندہ ڈینگ مارے نا میں بھائی گرو دے نام تو بنا میرا کرکٹر بان گیا تک گرو بانی سگال نو نہیں مان دی کہندے نام تو بنا کسی دا کرکٹر ہو ہی نہیں سکتا نام بنا کیسے اچار وڈے تو وڈے نام تو بغیر ڈول دے بکھے نہیں اے سنسار تھی وڈے وڈے تپیسر تپیسر ڈول دے دیکھے نا کھا نالا سی دیکھے ایسے یوگ اچھ دیکھے پہلے نام جیوں میں کہانیاں کتھا پڑی ہیں سو نام تو بغیر تسی نہیں جت سک دے نا آپ پہ آپ کھائے ہوں میٹے اندن ہر رس گیت گوئیا گرمک پرچے کنچن کائیا نرپو جوتی جوت ملئیا میں ہر ہر نام ادھر رمئیا ہوں رہ نہ سکوں کھن پل بن نامیں گرمک ہر ہر پاٹ پڑیا یا ایک گرہ ہے اصلی گال جری مہارتہ ستے ہیں ایک گرہ ہے ایک کارہ دس دوار ہیں جہاں کے جنہوں دس دروازے لگے ہوئے انس تسکر پنچ چور لگائیا دین رات پانچ چور لگے ہوئے دس دروازے میں چھو لوٹ لوٹ کے سمال لے جا رہے ہیں تو اس کا عرضی حالت کی ہوئے گی جیدے دس دروازے ہونا تے دس دروازے میں چھو پانچ چورو دا سمال لوٹ کے لے جا رہے ہونا اٹھے پیر تو کار کھالی نہ ہو جگا کہ نکچے نہ چھو جگا میٹان سکیٹ آج کھالی ہو جگا کار انس تسکر پنچ چور لگائیا تارم ارث سب ہر لیا جاہاں میں مانمک اندلے خبر نہ پہیا ماندے مانگر چرنن والا بلائنڈ مین منوک انہ منوک چڑھا ماندے پچھے چالدہ گرو دی مارک پچھے نہیں چالدہ انہوں خبر بھی نہیں پہنچ دی چودہ کار لوٹیا جندہ مانمک اندلے خبر نہ پہیا اجڑا سری رہنا ساڑا ایک ہیرے موتیاں تے جو راتا نال پر آویا ہے کہنے نیا ہیرے موتی سواس سواسا روپی پونجی جنہوں واہ گروہ نال اسی سفل کرنا اسی واہ گروہ دے نام نال ایک ایک سواس واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کر کے سینہوں سفل کرنا ہے اے ہیرے موتی پکت قبیر جی کہنے نے کہنے میں ایک پڑی عجیب گل دیکھی جوت بنا جگدیس کی جگت اولنگے جائے مارگ موتی بیتھرے اندہ نکسے ہو جائے کہنے درہا دے موتی کھل رہے ہیں ہیرے پہنے پر انہ اکھاں تو بغیر منوک انا ہیرے ہیں تو اٹھو ہی لنگی جا رہے ہیں جوت بنا جگدیس کی جگت اولنگے جائے سارا سنسار بنا بائی گروہ دو جپیاں بنا بائی گروہ دو جوت پرگڑ کیتیاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک کامیں ایک جائیں اٹھ پور پرے ہنکار ہنکار دے لدھے پورا دے پور جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو آ رہے ہیں سادھو اے جاگ پر ہم پھولانا ہرے کہنے سانوں سادھو کر کے سادھ کہنوں کہنے جنہیں اپڑا مان سادھ لے ہیں کپڑیاں ملیوں سادھ نہیں کہنے جنہیں کپڑے پائے لیں چولا پھایا ہوئے اتھ ایک گھال ہونا چلی سیتھ کر جائیے گربانی دے ویچھ بڑا سندر فرمان ہے بابا فرید جیدہ جو بن جاندے نہ ڈران جے شو پریت نہ جائے کتنی جو بن پریت بن فریدہ کتنی جو بن پریت بن سک گئے کم لائے اج سارے سان سادھا یور پتہ کس گالتے لگیا ہے میں کمے نہ کمے دنیا نو سونا لگا میں اپنی میکاپ کر دا ہے اپنی اپنو سوار دا ہے کیس وہ ہون دا ہے شیشے گے کھڑا ہون دا ہے کپڑے پاؤں دا ہے اسے گالتے یور ہو دا سارا سما ویسٹ ہو جان دا ہے میں کمے نہ کمے دنیا نو چنگا لگا سونا لگا پر بابا پی جی کی کہنے کہ انتہ جو بن جاندے جان دےو جوانی جاندی جان دےو کوئی جاندی جاندی یہ گرمت تراشا ہے جوانی جاندی ہے تو جان دےو جو بن جان دے نہ دارا میں نو کوئی ڈار نہیں میری جوانی چلی جاوے جے شاو پریت نہ جائے پر میری پریت نہ وائی گروہ نہ لو ٹوٹے جوانی میری بھینا شک چلے جاوے پر میری وائی گروہ نہ لو پریت نہ ٹوٹے کتی جو بن پریت بن کنیا جوانیا اس پیار تو بھینا اس پریت تو بھینا سوک گئیا کملا گئیا چلے گئیا سنسارت تسی نو جوان ہو دولندی عمر ہے بندہ ڈول جان دے پر بابا فرید جی کی کہن دے تو آڑے بارے فریدہ عمر سوہا بڑی سانگ سوانڈی دے کہن دے بڑی سوانی عمر ہے نو جوانی عمر ہے جوانوں سارے سونے لگ دے تے دے بھی بڑی سواستہ ہے سانگ سوانڈی دے یہ شریر بھی بڑا سواستہ ہے بیا چاک دے چونکڑی مار چاک دے ربدا نہ لے چاک دے عجی بوٹے نہیں ہون لے چاک دے ساڑے چاں آڈی چا نہیں ہے کوئی منو تیاغ کے تور گئے نہیں ہونے تو وہی شاڑ کے تور گئے نہیں میں کی تیاغنا چیئی تیاغنا چیئی تیاغنا چیئی تیاغنا چیئی کچھ بھی نہیں وہی شاڑ کے تور گئے نہیں چھڑنا ہے تو ہونے شاڑو پیار کرنا ہے ربنا لاتے جوانی چکر بابا فرید جی کہنے داس کو لو کچھ نہیں بہنا سو اپا پھر اپنے ویشتے آئیے اکتھ ایک سوال کیتا سی کھان دا ماس کھالانا چاہی دا پیننن دا کیڑے کپڑے پیننے چاہی دے نہیں کپڑے دا ساڑے شریر دی بناوٹ پہ جا ساڑے کوئی آتما تی اثر ہوند ہے یہ ہو جے کپڑے پائیے ایسی کی ہو جی گالبات کریے کیا جے ہو جو مردی ایسی دیکھی جائیے وہ دا ساڑے تی کوئی اثر ہوند ہے کام کرو لو مہم کارسانو کیر دے نہیں جیسی کپڑے ہو جے پائیے تکی کام کرو لو مہم کارسانو چھڑے جائیں دے نہیں یا کیر دے نہیں آو بابا جی نو پوچھتے ہیں گروہ گراند ساما کھانا کے ہو جا کھانا بابا اور کھانا خوشی خواہر جد کھا دے تان پیڑیے من میں چلیں وے کار گروہ سامنے کھان پین دی گالنے بیڑ دیتی پہلا تے ساڑی لیوی نہیں لگی پاپا چگڑے پہلا شروع کر لے کی کھانا کی بینہ کی میں اندر وے گروہ دا میٹر چل بے نام اندر چل دا پتہ ہے میں نام جا پرے ہوں یہ پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر پتہ لگ جے گا کی کھانا تیرا نام پاند ہو گیا کی کھانا تیری وے گروہ نال گال جڑی چل دی سی باند ہو گئی ہے پھر ماسک کھا لیں جے ماسک کھاندیاں بھی تیرا سیمنان وے گروہ چل دا تو پھر کھا لیں کوئی فرک نہیں پہنا پھر چلنا نہیں بابا ہور کھانا کچھ ہی کھوار جت کھا دے تن پیڑی ہے من میں چنے وکار جس کھانے کھان نال من وچ کام کروز لو موہنکار پیدا ہندے جس کھانا کھان نال من وچ وکار پیدا ہندے نے وہ کھانا نہیں کھانا بابا جی کہنے پھر پہلی گال تو انہوں پتہ ہوگے ساڑی لیو لگی ہے پر ماہتما نال لیو لگی ہے سب دی لیو لگی سی ایک دن کدن جد ماتا دے گروے سی پہلے پہلے رہن کے بن جاریا مترا حکم پیا گروہاس ارتا پانتر کنے بن جاریا مترا خسم سے تیرداس خسم سے تیرداس ارتا سکھانے ارتا آن لیو لگا نامر جاد آیا کل پیتر باور جان سی ناگا جیسی کلم بڑی ہے مستق تیسی جیڑے پاس کونان پرانی پہلے 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 حکم پیا گروہاس پھر وچھنے کھدوں سارے ہاں دی لیو لگی سی ماہ دے گروہ ہون بچہ جو پیدا ہوندہ ہے ایک دام روند ہے چکہ مارد ہے سب نو پیدا بچہ پیدا ہوندہ ہے روندہ بھی نہیں نا داکٹروں نے جان کے رواندے لی کیا وہ روند ہے جو باہر ہوندہ ہے دنیا میں چھ تو وہ دی ایک دام لیو پر ماتمانہ نوٹر جانتی ہے نابی دے دوارا وہ دسم دوار نال جوڑیا ہوندہ ہے جتھے پرمیشر دا سی مرن ہو رہا اٹھے پیر کسی بچے دا اٹھے تالو دیکھو گے دسم دوار کسی بچے دا اتھلا کے دیکھو بڑا پولا ہوندہ کون ملوند ہے گلی ہوندی ہوتی کیونکہ اٹھے سی مرن چل رہا ہوندہ اٹھے پیر ساڑے ہون پکے ہو گئے مائی آج پیر پیدا ہون ساڑے ہے نیو گلی وہ ساڑی لیو لگی سی جدو ہی جو ہی سنسار بچائے یاد رکھے ہو جس بندے نو پہلے دینو والا پویتر رونا یاد ہے انہوں ساری جندگی رونا نہیں پہندہ یہ بل نٹکی جنہوں وہ رونا یاد ہے نا پہلے دین آرہ میں پرمیشر نالوں ٹوٹ گیا ہوا اس کار کے میں رویا ہوا انہوں پھر ساری جندگی رونا نہیں پہندہ انہوں ساری جندگی سکھ بچ باتیت ہوندی ہے واہ گرو دا نام جب باتیت ہوندی تے جس منکھ نو پہلے دینو والا پویتر رونا پول جاندہ وہ ساری جندگی رونا رہندہ تے رونا ہی درگاہ بچ چلے جاندہ اچھے بھی پھر مو کالے دو جگ چالے آ تھاؤں نا پائن کوڑی آر مو کالے دو جگ چالے آ تیرے نائرتے سے جن گئے ہار گئے اسے ٹھگیاں مار کے کام کرو لو مہمکار دے واسوے چھ جنہ نے جیمن بتید کیتا وہ سارے چھو پھر روکے جاندے سپساڈا تے آن کے میں بھی سریا کی میں سانویں نا نکیریا دو جے پہرے رہن کے وڑ جا رہا میترہ بھی سر گیا تے آن چھو دو جہا پہر آیا مو نکیر لیا ہتھوں ہتھ نہ چاہیے پرانی ماں کہے سوٹ میرا ماں کہیں دی میرا پترہ پیوچوکے لائیں دے میرا پترہ فرینڈ لائیں دے میرا ہے میرا ہتھوں ہتھ نہ چاہیے جاندہ تے میں میری ویچ بندہ پہ جاندہ میرا 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 کر دیا او تیرا تیرا توں توں انہوں پھول جاندہ تے او دا تیا آن پر میشن نالوں بسر جاندہ اتھے ساری رکاوٹ پہ جے پروار گرسکھ ہے ماتا پتا گرسکھ نے میں کہے بری یہ سوڑا ہونا بھی انہاں بچیاں دا دوش نہیں ہے انہاں نوشی آج کہہ رہے ہیں ہمیں تسے ایک گرسکھی تو دور ہو رہے نے پنجاب بچ بھی ہوئی آلہ ایتھے دیا جی پھر بھی کچھ چار دستے ہو او تھی بھی ہوئی آلہ کیا ہوں ہاں ساڑھا دوش ساڑھا دوش ہی کمائی نہیں کیتے ہی تو انہوں دسے آنے ہی کناٹ گے میسے گرو نانک ٹو یو ہی داس نہیں سکے گرو نانک ہی تو انہوں اپنو نہیں باتا لگے گرو نانک کی کہندہ پہ ہی گردوارے جانے ہیں جانا کی کرنسی گردوارے ہر کیتن سنیئے ساڑھا پیٹا رجا سمخ پانیے رسنہ نالو ہی گرو دا نام جاپنا سکنن نالو ہوتا کیرتن سننا سی ہی تو چلے گے ہوتھے تے کی کی تا گردوارہ بڑا سونا بنیا جی پچی ملین پاند لاتا جی گردوارے تھے پچی ملین پاند لاتا جی گردوارے تھے سو سیکھ بنا نال بھی کچھ خیال کیتے ہیں گردوارے تھے پچی ملین پاند لاتا ہے کوئی سیکھ پوکھا ماریا کدی وہ موچ بھی کوئی روٹی پائی ہے گروہ تا کہا گروہ سیکھ دا مو گریب دا مو گروہ دی گولا کہا ہٹا پتھر تا لائی جانا ہے سیکھ پکھے مار دن پر نوکو روٹی ہے نہیں ہوں نا لنو دیتیا گوش پیٹ ہے لگا کاؤ کبیر جس ادر تس مایا جننو پیٹ لگا وہ مایا دیا دینا ہے انہوں روٹی چاہی دیا ہے تو جے روٹی نہیں ہے تو سکھی نہیں ہے پہلا کاری سوچے آئی سی اپنے کوئی پرہا ہندوستان میں چونگے سات کروڑ سات کروڑ گروہ نانک صاحب دے سیکھ مہار آشتر وچ بیہار وچ سات کروڑ گروہ نانک دے سیکھ نے جڑے گروہ بات دی جندگی پتید کر رہے ہیں جنہ کوئی دو وقت دی روٹی نہیں آگی اب ہم آجا کر رہے ہیں اب ہم سوچے دیں آہی جندگی ہے ساڑی سپاہی ساڑی یہ حالت ہے آو آپا اپنے اصلی ویشیہ لائی کی ہونا آپا دوسرے نمبر تے جائیے کھان دی آپاں گال کر لیا میرے کچھ سمجھ لگی ہے کی کھانا چاہی دے او کھانا کھانا چاہی دے جدے کھان نال وائہ گروہ دا سیمنن چلے سانت اتر سینجی مستو آنے آلے دو دو سال مسرہ دی دالنا روٹی کھان دے سی دو دو سال لگا تا ایک روٹی ایک پریشادہ تے اینک مسرہ دی دال دو سال لگا تا روہ ہی کھانے کیوں کھان دے سی انہوں نے بابا جن پوچھا ہے کہیں دے یہ دے نال میرا سمجھ چال دے جنہ نے سمجھ کرنا ہے جنہ نے بندگی کرنے ہیں اونا دا جیڑی گال نال اونا دا سمجھ باندھ ہندہ ہے او کام اوبالد کر دے جس کھان نال جس کھانا کھان نال تو اڈا سمجھ باندھ ہو جاندہ ہے تو اڈا سمجھ باندھ ہو جاندی ہے او کھانا کھانا دا کی پیدا ہے کچھ پیدا ہے او کھانا نہیں او جیئر ہی ہے جیٹوز بیک ہون پہنن دی گال کھری ہے بابا جی کھل پوچھئے کی پہننا چاہیدہ بابا جی کہنے ہیں بابا جی کھرو نانک ساو کہنے ہیں بابا ہور پہنن خوشی خوار جت پہ دیتان پیڑی ہے مان میں چلیں گھکار جب ہون گردوارے ہونے ہیں اپنی ڈریس سے اہو جی ہے بیو دو جین دی دریشتی بھی خراب کر دن دی ہے ساڑے الویکھ دن ہے انہ دی دریشتی بھی کام کرو لو مہنکار کام والے پاس سے چلے جان دی ہے تی اپاں پاپ دیپا گی مان جانے ہیں داس ایک شوٹی جیگال آپ جینا کرنے چاہیدہ او سنگت سارے آن دے لیتھے تو اڈکل انگلینڈ بھی بڑے آنے لیتھ کام کرو لیتھے تو اڈکلینڈ بھی بڑے دیتے ہوں گے کی تو سی انہیں دے جیمن بیکھیا کسے نے کبھی پچھا بابا یہ تو سی کنے وجہ اڑ دے ہو تکنہ تو رانیتنے میں چاہ کنی گربانی کیتی چاہ کنے تو سی پاڑ کیتے نے اپنی جندگی نو بڑے آس کرنے کی کار دے نے صرف دیکھ دے نے انہیں چولا پایا ہے چولا پایا ہے بس یہ سنت ہے یہ دا مطلب جو سی پراولا پایا ہے وہ دا کچھ آسر ہے ساتھے تہاں ہی اسی انہیں گوڈیاں مطّا دیکھ دیا نا تہاں ہی انہیں پیرانچ اسی دیکھ دیا کہ انہیں چولا پایا ہے انہیں وہ سنت نے ساتھے پایا دیا تکی اسی سنت نہیں بنا چوندی اسی کی بدماشی رہنے تو انہیں on want to become saint برنی چاہے ہیں سارے تو میرے انسار جب میں نوں داسنوں گرونانک ساہ بھی سوچے پائیا میں داسنوں دسیاں سچے پائیا تو اسی سارے ہی سند ہو سارے گرسک ہی سند نے کوئی بڑھا سند is کچھ چھوٹا سند ہے سارے گرونانک دی کالج وچ پڑھائی کر دے پہنے we're reading in the college جب گروہ نانک دے گروہ مددی سکھا لے رہے ہیں کوئی چھوٹا سنت ہے کوئی بڑا سنت ہے جنہیں کس نے پڑا ایکار لی وہ آگیا تو ہی سارے ہی سنت پھر سنت دا جڑا ڈریس ہے وہ بھی پھر سنتا مالا ہی ہونا چاہیے سو اس ڈریس دے پان دا بھی ساڑے شریر تے ساڑی آتما تے ایدہ بڑا پرباہ پہندے جہو جیسی کھراک کھانے ہیں ایدہ بھی ساڑی آتما تے ساڑے سمرن تے بڑا پرباہ پہندے جیسی تمہوں گنی کھراک کھاناں گے کام ساڑے تے ہاوی ہوئے گا کروہ ساڑے تے ہاوی ہوئے گا جیسی ساتھ وکھراک کھاناں گے تھوڑا کوئی نکھاناں گے سچی پاچھا نے دسیا ویاسانو باری تھوڑا سمنا کھانا تھوڑا بولن گر مت پائے گرسکھنے بولنہ می تھوڑا گرسکھنے کھاناں می تھوڑا یعنی بھی بولی جانے بولنہ کی دن آلے سنتن سے بولنے اپکاری مورک سے بولنے چاکھ ماری بابا بولنہ کہی ہے جیسے رام نام راب رہی ہے کی بولنے بائی گرودہ نام جی بولنہ ہے تے بائی گرودہ نام سنت ملے کے سنیے کہی ہے ملے اسنت مست کر رہی ہے جی کوئی سنت ملدہ اوڈنا بچن کر لو گرسکھ ملدہ بچن کر لو جی آسنت ملدہ اوڈسکھ نہیں ملدہ تو چپ کر جو بس چپ اپنا بتا نہیں کر تو کٹ گواہ ہوگے مہارہ کے اندے بانی سادھو اے جاگ پرمپول آنا رام نام کا سیمرن چھوڑیا میا ہاتھ بکارنا ہے سارا سنسار میا دی ہاتھ بک گیا ہے سارے ہاتھ بک گیا ہے سارے ہاتھ میا پہی ہوئی کیوں کہ انہ نے بائی گرودہ سیمرن کرنا چھڑ دیتے ہیں مات پتا بنتا ست بندبتا کے رس لپٹانا اپنی مہاں دے پیوہ دے پاہیاں دے یہ دے پیار بچ پہ گیا ہے موہ بچ پاس گیا ہے تے بندہ جڑی چیزی کام کار دے ہیں وہ دی آدت بھن جان دے ہیں وہ دی آدت وہ دا سباہ وہ بھن جان دے ہیں مہارہ کے اندے بڑے سونا مہارہ نے لکھا ہے اپنے 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 ٹی وی دکھال کرتے ہیں ٹی وی دیکھنا چاہیدہ ہے کہ اپنے چنگیاں گل نہ دیکھ لینیاں چاہیدیاں مہاریاں نہیں دیکھنیاں چاہیدیاں گیاں لے لینا تو جیسی ٹی وی نہیں دیکھاں گے کتابہ نہیں پڑھاں گے سانو گیاں نہیں ملے گا such type of things people do but گرمت کی گیندیاں دے بارے گرو ساو کی گیندیاں دے بارے ایک گیاں ہے خوش گیاں رائی لوکہ کلودہ لے آیا گیاں تسی جو میں بڑھ رہے ہیں تسی دو تر کتابہ پڑھ لو تسی بھی گیاں نہیں بان جاؤ گے تسی میں اتھے کھڑی ہو کے لیکچر دین جاؤ گے ہو جاؤ گے بڑھ یہ کتابہ بجارچ مل جان دیا نے you read books you will be گینی but not تسی جانی گیاں تے تسی جان دے بڑا فرق ہے ایک گیاں ہے وہ اندروں پیدا ہند ہے وہ سمرن نال پیدا ہند ہے امرت نام ہر تسی جان ہر تسی جان ہر امرت نام وائی گروہ دا نام تسی جان ہے واقی تا سارا ادار آ لے آ رہے ہیں جدو اندروں بھائی گروہ پرگٹوئے گا دا سے تھک گالت پڑھنا کر جاوی پائی بیر سنگ جی سارے نے نام سونا ہے پائی بیر سنگ جا بڑی اکتاب میں لکھے آنے بڑی اچھے گور چھوئے انہ نے گروگران صاحب دا سٹیگ لکھا ترجمہ کی تاہا ہے اکھیرلی سمیت بے چو بیمار ہوگیسے کو سانتھار نام سنگ اونا دا پتہ لین گئے کھیڑے والے وہ جڑا گیڑتے سیگا سنتری وہ کہنے دا پائی صاحب تاہم بمار نے تسی درشن نہیں گھر چاہ دے پائی صاحب نے منع کی تاہی کہ سنو اندر پہ جنہ نہیں تو سانتھار نام سنگ کہنے چلو آپ باہر بیٹھ کے انہ دے واسطے چوپی صاحب دے پاٹھ کر دینے دو چار بیٹھ کے باہر تو حرداز کر دینے سچے پاہ صاحب باہر بیٹھ کے منجے تو بیٹھ کے انہ چوپی صاحب دے پاٹھ کی تے ارداز کیتی جو ارداز کیتی تے پائی ویر سنگی باہر آگئی کہنے دے ہر نام سنگی میں بمار نہیں ہاں تات گیاں دی گال دسنگ کہنے دے میں بمار نہیں ہاں انہوں سے جڑے میں ارث کیتے نہیں جدو میری صورت اچھے منڈلہ میں جان دی وہ ارث بدل جان دینے میں نتا فکر یہ لگیا ہے اندروں گیاں ہو گیا وہ ارث بدل جان دینے کتابہ پڑھ لوگے گیاں نہیں ہوئے گا گیاں ہو جائے گا بانتو آتم گیاں نہیں نہیں بناوگے آتم گیاں نہیں وہ دو بنا گے جنہیں آتم چینے پرماتم سوئی جنہ نے اپنے اندروں آتما نو پچھان لیا مانتو جوٹ سروپ ہیں اپنا مون پچھان مان حرجی تیلے نال ہے گرمت تیرہ مان مول پچھانے تاں شو جانے مرنگ جیون کی سو جی ہو گرپرسادی ایک ہو جانے تاں دو جاپا ہونا ہوئی من سانت آئی و جی بد آئی تاں ہوا پرمانیوں کے نان کمانتو جوٹ سروپ ہیں اپنا مون پچھانے اے بھائی گروہ جی جوٹ ہے مان جدو تسی انہوں اندروں جان لے اپنی آتما نو انہوں پتہ لگیا میرے اندر پرماتمہ میں تھے میں ہی پرماتمہ میری آتما ہی پرماتمہ ہے جب میں پاکت کبیر جی کہنے کلے کہہ رہے تھے نو کبیر جی مسلمان نے یہ دھو نے پر کبیر جی کی کہنے نے کبیر جی کہنے نا تُو تُو کرتا تُو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جواب پا پرکا مٹ گیا جا دیکھوں تا تُو کہنے میں تھے رام رام کبیرہ ایک پہے ہیں کوئے نہ سکے پشانی اب تو جائے چڑے سنگ حسن ملے ہے سارنگ پانی رام کبیرہ ایک پہے ہے کوئے نہ سکے پشانی کہنے میں تھے بھائی گروہ ایک ہو گیا انہوں کو بھیرتے جائے نہیں تھے یہ تھے تب بھائی گروہ ہی ہو گیا اندرسو دی کوئی جات ہے گی بھائی گروہ دی کوئی جات نہیں تا کبیر دی کتھو جات ہو گی کبیرہ تُو تُو ہی کبیر تیروں ناں کبیر کہیں گے تُو ہی کبیرہ تیرہ ہی ناں کبیرہ تُو ہی کبیرہ میں تو کچھ نہیں ہی بھائی گروہ تُو ہی ہے سارا کچھ تات گیان پر گھٹو گیا اندر سو آپ نے خوش گیانی نہیں باننا آپ کتابی گیان دے چکرچ نہیں پینا چار کتاباں پڑھنی ہوتے آپ گیانی بانجی ہے نا آپ واہ گروہ دا نام جبکہ آتم گیانی پڑھنا ہے اپنی آتماں دے درشن کرنے نج آتم پرماتم درسے ہو چار کلپ میں منتر سر سے ہو یہ گروہ گو میں سے مارے دے بچے نہیں سار منتر چاروں کا چار واہ گروہ منتر نرتاہر کلپ کلپ رتی اکشر کہی سری گروہ نانک جاپیو سہی سار منتر پرکھال سے دیننا واہ گروہ واہ گروہ شبد نال نج آتم پرماتم درسے ہو چاکر منتر سر سے ہو واہ گروہ شبد نال انتر آتمیں واہ گروہ پرگھٹ ہو جائیں سادو اے جگ پرم پلانا سارا سنسار پرم بھی چھتا ہے میاد پردہ پیار ہے کیڑا پردہ نینو نیند پردریسٹ بکار سر من سوئے سن نیند بیچار مت سنو مت سنو مت سمجھ لیو بھی اسی جاگ دے پہ ہاں we are sleeping even now we are sleeping داستے کارے کاری گھر سے کھائے دیکھیں دے اتنا بیچار کرتے کار دے کافی ٹائم ہو گیا رات ہوں دس آئے گے گیرہ مجھ گے کہیں دے ہنسان جیے تو میں کہا بھی ستے تھے گئیاں کپڑا ہی لینا ہوتے کہیں دے یہ کی گالپا ہیسا کرتی ساتھ گروہ گھن دے ستڑے اسنکھ چوٹھی مایاکار نے ایک نہیں دو نہیں کروڑا آسنکھ مایا دی نیدج کوک ستے پہنے کام کرو لو مہمکار دی نیدج ستے پہنے سارے نانک سے جاگنجے رسنا نامو چارنجے رسنا نال واہ گروہ واہ گروہ جڑے جاپرے نے وہی کیول جاگ دے باکی تا سارے ستے ہی نے کیول کپڑے ہی لینا ہوتے نینو نید اکھا مچھ نید آئی ہو یہ کیڑی پاردریسٹ بکار پرائیاتان دیکھنا پرائیاتان دیکھنے ناکھان دوارا یہ نیندر دی بے ستے ہوئے یہ اکھا ستیاں ہی نے پرائیاتان ویکھنے پرائیاتان ویکھنے اکھا ستیاں پہنے سرون سوئے سن نند بچار کانوی ستے نے کی کان دی بے چھ لوگ کان دی نندیا سن سون تیپائی گرداش جن بڑا سندر بچنے تھی کیا ہے اکھیں ویکھنا رجیاں باو رنگ تماشے اوستت نندہ کان سون رومن تے ہاسے سادی جیب نہ رجیاں کر پہک بلاسے رج نہ کوئی جیوے آ کورے پرواسے کوئی سنسار دا بندہ راج کے تھی جی کے نہیں گیا کسے بڑے تو بڑے نو پچھلو تکھیں دے دی بے جیتے کھان پیم دی عمر سی ہونتے ہیں جب چارہ پوتر پوترے آلا ہویا ہے ساری عمر تیب چارہ جدو جائے تھی کٹھلی ہونتے ہیں دے پوترے ہونتے ہیں دے پوترے بے کھانے سانے دی پوڑی چاڑنا سی اوپن جا آپ دی گالا ہے تاڑی سامجز نہیں آری ملہ بھی اتنا بودھا آگیا ہونو سانے دی پوڑی بنا کر دیں چھوٹی جی کہیں دے بودھے نو چڑا ہو بھی یہ دے پوترے ہو گئنے گاں پڑ پوترے ہو گئنے پر آجے بھی رجیاں نہیں رجی نہ کوئی جی بڑے پرواسے جنہیں اسی انہیں گاں ہور فاس دے جام ہور فاس دے جام ہور فاس دے جام نینو سرمن سوئے سننند رسنا سوئی لوگ میٹھے ساد رسنا میسو تی ہے کدے وچ لالچ دے وچ سواد داندے لالچ پہی رسنا پھر مہرک اندے کوئی ہے اس گرہ میں کوئی جاگت رہے ثابت وچ تو وہ اپنی لہے اندے یہ سکار دے وچ کوئی ورلا جاگتا تو وہ اپنی بستو پرابتو جندی تا تو بستو باہرو چو اپنے دیکھ لئے اپنے کےڑی نیدیں شتی ہوئے ہیں سب نو پتہ لگ جانے کھارک نو پتہ آپ نے آبتہ کےڑی نیدیں چا میں شتا میری آکھاں کے تھے شتیاں نے میرے کان کے تھے شتیاں نے تان جو بن پرابتا کے مادمین سفرے دیوان سادو دے جاگ پہن بندہ جو آنو بے تے ہنکارینا بے کے داؤ سکتا وہ دے کل تانو بے بہت زیادہ تے ہنکارینا بے نہیں ہوسا بندے کل مانو بے اجتو بے دوسرے نو اپنے نال بٹ بٹھا لے کے تا ہوسا دے بڑا مشکلہ مہارہ کیا دے تان جو بن پرابتا کے مادمین این سفرے دیوان دن رات پادل ہویا پردہ اپنے تانویچ اپنے جو بن میں چاہم کرو لو مہنکار چھو مست ہویا پردہ سادگر جی نہیں ہے سارا کھیل رہ جائے پردہ کبیر جائے کہ شبط توڑے نال سانجا کر دیں کہ میں فساندہ ہے رب کالبوت کی حسنی من باورارے چل ترچے ہو جگدیس کام سوائے گا جو بس پرے من باورارے انکس سیہے ہو سیس ایس طرح مہارہ انہ سانو فساندہ کہ تنی کا بنایا ہے ہاتھی نو فاردے نا جو دو ہاتھی نو فارداندہ اللی فینڈ نو جنگل دے پھڑکے لے ہوں دیں ایک لکڑ دی ہتھنی بنا لیں دیں لکڑ دا بوت بنا لیں دیں ہتھنی دا وہ تھلے تویا پوٹ لیں دیں جمین دے وچہ دے دے تویا پوٹ لیں دیں تویا پوٹ کے وہ لکڑ دی ہتھنی ہو دے اٹھلا آر دیں دیں تو ہاتھی سامنے دا یہ ہتھنیاں کام سو آئے گا جبس پرے من باورارے انکس سیہے ہو سیس وہ جو ہوتا ہے تو وہ ٹوید ہوتے ککھ پائے ہوں دیں وہ ٹوید وچہ دکھ پہن دیں تو فاس جاندہ تو انہوں فرق کے قیاد کر لیں دیں کئی دن پوکھارا کھ دیں پوکھارا کے پھر وہ دی تو چڑھائی کار دیں وہ دے سیس دے وچہ وہ پھر کنڈے مار دیں لوے دیں انکس سیہے ہو سیس ایس طرح ہی منوکھ نو پساند لیے مائے آئے دوسرا ہمارے کے لالچ وچکے میں باندھا فاسد ہے لالچ وچکے میں فاسد ہے مرکٹ مستی ان آج کی من باورارے لینی ہاتھ پسار باندھر نو فاندھا ہوں مانگ کی باندھر نو جدو فاندھا جنگل وچھوں ایک شوٹا جا برتن لیں دینے پاندھا برتن ویسل وہ دے وچھولے پاندھن تھوڑے چھنے وہ دے وچھ پاندھن دینے تو وہ جنگل وچھ راکھ دین دینے وہ باندھر ہونا لالچ کر کے وہ نا چھولے نو فاردہ موٹھی بچ پاندھن دا وہ دے کجی دے وہ موٹھی پاندھن دا موٹھی باندھو جن دی شوٹے پچھو فاندھن وہ دا مو سوڑا ہوں دا ہاتھ بچ پاسدھن دا وہ موٹھی ہون چھاردہ نہیں چھولے چھاردہ نہیں تو وہ فاسدھن دا فڑے آگا ہوں دے تھک جن دا در دون پدھ کے تھکے دیکھ پیندھن دا وہ نو فر کے قید کر لیں مرکت مستی اناج کی من باور آرے لینی ہاتھ پسار چھوٹن کو سنسا پرے من باور آرے ناچیو کار کار پر ہون کار کار نچنا پیندھن دا چھوٹن دا سنسا پہ گیا آپا ہمیں تھوڑے جے سکھا لیں فاس گے کام کرو لوں موکار مارے جے سکھلے ایک سکینٹ دے سکھلے آپاں فاس گے تے ہون کنیا جونا پھر سنو نچنا پینے کدھی بندر بننا پینے مارے کندے آج ساپا کسی نو کھینے نا ایک سچی انگل آنے گور ساپ دیا مارے کندے ککر سکر جون پر میں تاولاج نا آئی رامنام آمارے شوڑ کا ہے بیکھ کھائی کندے جدو تو سور بنیاں سی when you're dog when you're pig وہ تو تنو شرم نہیں سی آن دی تنیا چار لتن سی آج تنو گنے آمارے شاگل ہے تو گنے آمارے چکی پہ ہے منی شرم آن دی ہے گھاترا پال ہے پیپل سی لائک دیس آکی دا جا پال ہے پنجابی دا جا کندے پر جنہ نو گرو نال پہ آرہا ہے پای ساو ساڑے کتاستے ہوں دے اہتا گال اس رہی ہیا پای ساو سناندے گانا پنجابید آیا بڑے پرانا سوندے سیدہ چیتا رہ گیا کہ جو سوندے آن در رہ جاندہ کمپیوٹر جب آئے جاندہ پاکو دے چگال بڑی وڈی آجی کہ اندہ کالے رانگ دا پراندہ میرے سجنا نے آن دا چو مچو مراکھ دی فیران پاپاہر ناچ دی فیران مائی فرینڈ گوت جی ہوں دی پراندہ کہ اندہ میں بڑے میں بڑے ایم بڑے ہیپی میرے سجنا ہے میرے گفٹ دیتا ہے کہ دی تسی گاترے نو چمین ہے میرے گروہ نو بکشش کیتی ہے کہ دی اس کنگے نو چمین ہے میرے گروہ نو بکشش کیتا ہے میرے سجن نے میں انہوں کچھ دیتا ہے نو سانو نہیں کریا دنیا دے لوگ کوئی سجن گفٹ دندہ ہے چاہے بڑے خوش ہون دیں تے جیسی ہے انہوں اپنے گرو دا گفٹ سمجھیے اے ساڑے گرو نے سانو دیتا ہے دعا تا گرو دی تے انہوں میں سوال کے رکھنی ہے تے چوم چوم کے رکھنی ہے تے پھر دیکھو کہ یہ فرق پہندا ہے پھر تو انہوں دیکھو کنہ چنگا لگ دا گاترا پھر تو سی دیکھو کنہ بانا پیارا لگ دا جدو تسی بانا پاؤ جنہوں کسی نو گرو نال پیار ہے نا انہوں بانے نال پیار ہے انہوں بانے نال پیار جنہوں بانے نال پیار نہیں نا اہم ہی کہہ رہے ہیں میننو بانے نال بھی پیار اچھلی اینہ نہیں ہے گا من نہیں پریت مکھوں گانڈ لہا گا مو نال کہنا گرو میرا سکھ نہیں تے سادگر جی دا تے بچن ہے بچن گرو جو پورے کہا لے شینک گانٹھڑی باندھا میں کو ٹکے پلے بان لیا جو گرو میرے نے پورے گرو نے بچن کی تا سیکھ دی کی مجھا لے اسے کہے نہیں جی میں نہیں جی یہ نہیں میننو نہیں جی میں نہیں یہ کرنا نا گرو دا بچن آپ پای صاحب نے سویرے کہ نا سندر بچن سنایا جی یہ پای لیا نا مردہ کھا کوئی ہیل نہیں کوئی ہو جتنی سادگر جی کیڑے پاس نا کھا ماں سکھی ہے داستے کہ شوٹے جو آپ جنال گالتے سانجی کرنے جانے آپ سکھی سکھنے آئے ہیں ہسی سکھی نہیں سکھا سکھ دیتا نو بڑی کن ٹیچ یو سکھی ایٹس گفت آف گوڈ ایٹس گفت آف گرو جنہ نو گرو نال پیار پیجے گا جنہ دی گرو نال سانج پیجے گی گرو ترٹھ کے انہ نو سکھی دے گا گرو نا تکیر پا کر کے انہ نو نام دوے گا اسی صرف گرو دیاں گل نا تو انہ نو دا سکھ دیاں گرو دیاں بابانیاں کہانیاں پت سپت کریں اپنے گرو دیاں کتھا کہانیاں کرنیاں تکیویں کرنیاں مہارانی بانیت تسیہاں جنہ نو میرے گرو دی گال کر کے سناوے میں نو کی دیاں تیس صاحب کی بات جی آکھے کونان کیا دی جائے سیس وڈے کار بیسن دی جائے وین سیر سے وکریجہ کر سکتے ہیں اپنے گرو سکھاں دا سکھاں دا کر دیں جنہ نو کر کے دسے اپنی گر دیں اپنو پاتا نہیں ہے مہارانی کہیں دے جنہ نو میرے گرو دی گال کر کے سناوے جنہ نو نو میرے گر دی بانی سناوے میرے گرو دی گال سناوے میرے گرو دیا بھاتنا کرے میں نے گی دیا میں اپنا سیر وڈ کے انو موڑا بنا کے دے دیا چودی بینا سیر تو سیバ کرا ودوچڑ çonsέλہ انہ نو گرو دے بچنا نہ بھی پیار رہنا اللہ چونے ہم جب سکھاں کر دیں دنیا سانو کہے میں آپ نے دفتر گیا ساڑے بڑے آفیسر سی میں نے کہے بھی تسی ایک گول پاک کیوں باندے تسی اگر دو جی کیوں نہیں میرے برگی کیوں نہیں باندے میں نے سوال کیتا میں کہی میرے گرو دا حکم ہے and I am trying to follow that میں ترنا بیاس نہیں کرنے چاہتا گرو دا حکم ہے جو گرو نے حکم کر دیتا وہ سکھ نے ماننا ماننا کتھے تک ماننا دا کتھے تک وہی پاہنچ ہے یہ اگلی گال سو جنہ نو گرو دینال پہ آرہے وہ کہے گیندے کیس رکھانی چکی پہ آرہے کہیں گے ساندھی گال کار دے ہیں کیس ساندھی آم ایتھے سکول لال دیوچ داستی کسے بچے نہ گال ہو گیندے سانو وہ تھی پڑا ہو دینے تو وہ کہیں گے سکت دے ہو تو پھر کڑا راب بندروں نکل جاندے چھے راب بندر دے اندر ہے تو وہ تھی اندر ہی رہنے پھر کسے مون دے ہو پھر بھی تر آپ اندر ہی رہنے نبکڑا بھار نکل جانے کہتا ہے ایتر دی پڑا ہی ہے پھر ساڑے گرو ساو کی کہہ دے ہیں آپ اپنے گرو دی گال کار نہیں میں اپنا گرو پوچھ دیکھے آور نا ہی تھا اوہار بین جیو جال بال جاؤ مانا کہیں دے ہیں بینا پر میسر تو تھا جیو آتما سڑ جان دی ہے مار جان دی ہے تو آپ اپنے گرو پچھ کے بیکھ لیا ہے گرو کی کہیں دے ہیں کسے بارے ایک سکھ آپ جانے نا پہ سارے سونے لگی ہے تکی آپ میں تو آرے سامنے کھڑا ہے تو میں توان چنگا نہیں لائے دا کسا نال داری نال چنگا لائے دا ہے توسی جدو ایتنا ہو جو گے توسی منو چنگے لگو کے بڑے سونے لگو مہاراید دربار گرو گوگن سنگھ مہاراید اندپور صاحب جو جگا ہوں دے ہیں ایک سکھ روز مہاراید درشن کرنیا کردہ سی مہاراید اندپور صاحب جو جگہا ہوں دے ہیں انہوں نے کٹ کے گلوکڑی پالانی سکھنو تان سکھا تان سکھے تان سکھے کارکے مہاراید انہوں نے جرپی پالانی گرو گوگن سنگھ مہاراید کتنے دنوں آندر ہے مہاراید روز انہوں نے پیار کرنے بڑا پیار کرنے انتنا پیار کہ حران ہوئی سکھے پاچھا میری جوانیتے ریج گئنے میں بہت سندرہ میرا چیرہ بڑا سونا ہے میں بڑا سونا لگتا ہے سچے پاچھا مہنو بہت پیار کرنے ایک دنوں شیشے سامنے اکھڑا تیار ہون لگا دربار جان لگی کی دیکھدہ ہو دی داری دیوے چک چٹا والا گیا وان ایک والا گیا چٹا وائٹ کہنے دا سچے پاچھا میری تکھوچ سی گئے میں بڑا جوانا بڑا سونا ہوا تے ہونتے میں بڑا ہو گیا میری چٹا والا گیا تو میں بڑا لگنا ہوسا سچے پاچھا میری پیاری نہ کرنے دی پوٹکےوں نے شردتا نے ڈراؤپ کرتا اس کیسے ایک کیسے چٹے پوٹکےوں نے بہر سکتا ہے یہ سچی کہانی گروہ گوگین سنوارا دی بھکت بھکت دی دربار دی پچھ گیا ہے مہاراڈ نے کند کر لیا دیا سکھا نے حکم کیتا ہے نو دربار بچھو تکے مار کے بہر کر دیو گٹریڈ آف ہم بہر کر دیو مار کے سکھا نے بھی میری چار سی مارے دو لپڑ دے بہر گار دیتا نو حران ہے مہینیاں بدھی گروہ دے دربار چاندہ سی گروہ میں نو جفیان پاندہ سی گروہ میں نو بڑا پیار کر دیتا آج میرے کو کیا ہے اسی گل گروہ صاحب نے دربار بچھو تکے مار کے بہر کر دیتا ہے کہنے مہارا سچے پاتھا میں نو داستہ دے میری پولکی ہوئی ہے مہارا کہنے جننو میں پیار کر دا سی انہوں تک پٹ کے تکار سوٹا ہے جس چیزنو میں پیار کر دا سی جننو میں چپیاں پاندہ سی انہوں تک پٹ کے تکاری سوٹا ہے میں ہون تنو کی کار ہے and I love you کابل دی سنگت دینام تیس گروہ صاحب دا حکم ہے تُساں خندے باتے دامر شکنا کےس رکھنے گروہ دی مور ہے گروہ دا حکم ہے گروہ دی مور ہے بس سانوں نے دے چکی ہے ابھی گروہ صاحب صاحب کیوں رکھانا چاہنے جاسی کیوں رکھنا چاہنے یہ تے بیش ہوئی نہیں سکتے یہ نو بیش گروہ صاحب دا حکم ہے حکم شکھ لی محنن لئی ہے بس نو بیش گروہ صاحب دے کسے حکم شکھ لی بیش کردہ ہے he is no sick that's all گروہ صاحب دا ہر حکم شکھ لی محنن لئی ہے بس حکم ہوندہ ہی محنن لئی ہے حکم کدھی بیش لی نہیں ہوندہ کوئی بھی گربانی دا فرمان وہ شکھ دے محنن لئی ہے بیش کرن لئی نہیں یہ ہمیں ہو سکتا ہے یہ ہمیں ہو سکتا ہے ایک کر لی ہے ایک کر لی ہے ایک کیس نو جے گروہ انہا پیار کردہ ہے تجڑی ایسی ساری کیس سوٹ دنے ہیں سا نو گروہ انہا پیار کرے گا چھ کردہ بھی ہے پھائی دیکھ اس جا گربانی دا پیار بھی ہے چھو کیس رکھ کے لیے پھر دیکھیں گروہ دے کننہ لگے ہو جے گا چھو ہونو گربانی پڑدہ ہے کیس نہیں رکھے چنگی گھر لے سبیٹر دو جیانا ہنو تا چنگا ہے گروہ دواری ہوندہ ہے کدھے نہ کدھے وقت مل جائے گا پر جیڑا گروہ ایک کیس نو انہا پیار کردہ ہے تے جیسی سارے کیس لاکھے سوڑ دے نے پھر آپ پہ حساب لہ لیے گروہ صاحب دے کینیا کو خوشیاں سی لے سکتے پائی ڈالہ گروہ صاحب جی بڑی سیوہ کیتی پائی ڈالہ جی نے جو مہراج آئے نا دھام دوار صاحب بٹھن دے دی ترتی تھی پائی ڈالہ جی نے بڑی سیوہ کیتی تے مہراج نے پائی ڈالہ آمار چھاکلاہ سینک سا جا کہتے ہیں مہراج جا پتا سیے میں روز بانی چھوڑ کے پینا ہوں ایدا مٹھا بانی میں روز پینا ہوں مہراج نے کہا تے نو کیا کیس را کھلا ہے مسلمان تائب سے وہ نے داری تھلے رکھی کہتے ہیں مہراج میں داری تھے رکھی ہوئی مہراج نے کہا تے نو کیساں تُو فڑ کے تُو کے نرکاں چو کٹ کے تے ساچ کھانڈ لے جانا ڈالے آ تے نو تھلے نرکاں تے نو جانا داری تُو فڑ سچے پاچھا نے رحمت کی تھی اور یہ سکھتے سابت سور ترابدی پننے بے ایمان ترے ترے ایتھو تک کیا ہے کہ کئی سے کہنے ہمارے شکرن جکی پہ ہے مان ساپو نا چاہیدہ جی گادرہ پاؤنے جکی ہے جی تے مارے کی کہنے رہتنا میں ترے کے اس پول میں پہ کھی موڑا سکھ میرا درشن نا ہے تیس پاپی تاکھے تے کہنے میرا مونے چر درشن نہیں ہو سادا جنے چر کھنڈے باٹھے دامورت نہیں شکدہ پای ڈالے نے پرتاک درشن کی تے مارے دے تے دللہ جی پای ڈالے جی کہنے مہاراج میں نے ایک پیڑی جنی تھا اپنے چرنہ مچ دے دیو تے مارے کہنے نہیں پای ڈالے دنیا دار آج منگلا ہے دنیا دے تاج منگلا ہے ساب کچھ مل جائے گا پاپیڑی جنی تھا تا ملے گی جے کھنڈے باٹھے دی پاہل شکے گا دے پرتاک گروہ ساب دے درشن کر رہے اپنے دللہ سیوہ کر رہے انہوں ہی یہ حکم ہے بے تو کھنڈے باٹھے دی پاہل شک ہمارے شاہ کیمیں جتنا ہے کام کرو لوم ہو جیتو ایسی کھیل ہر پیاری کیمیں جتاں گئی جے ستے رہے مایادی نید ویچ کیمیں جاگانگئی سمارن کرنا ابھیاس کرنا جڑی چیز دی سانو آدت پہلے اوہی آدت توڑ تک نب دی پچھلے دن آج کلت ویلنا ایک شبت پاہی سامنے پڑے آسی جدے نال ساڑی جڑک ہم اسی روز کر دیا جب بچیا نال پیار پر لیا جب مایا نال پیار پر لیا وہ ہے نا وہ ہے نا وہ کام کرو لوگ وہ ہنکار ہنکار آر اصل ویچ مو لائنا سارے اندہ ہنکار جا رہے ہوں میں میں یہ سانو پرماتمان آلو جدہ کر دی ہے اسی اپنی دنیا بنا لے گئے ہیں اسے دنیا بچ وچر دیں ہیں میرے یہ میری ماں ہے میرا 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 وہ دے کر کے اسی سنسار بچ ونڈیاں پائیں ہوں یہاں وہ ونڈیاں کر کے سارا سنسار دکھی ہویا ہے فرد ہے جے تو اسی گاؤن آج دیکھو نا سارے سنسار دی سٹیڈی کرو تے سارا کالجو کچھ پنچ چور چگڑا ہے یہ چڑے چگڑے جنہیں ہو رہے ہیں نا ہوں لڈائی ہو یا راکے چھو یا ہوں ہوں آپ آتھے بام بچے لے ہیں یہ سارے ہوں میں دے چگڑے نے سارے اپنی اپنی ہوند جنہان چاہن دے ہیں سارا چگڑے کام کرو لوگوں کا عرض ہے جدے بندے نے اینا نو جیت لیا مہارک نے سرشتی نہیں تسی جیت ساگ دے گھربانی دوچ کے آئے ہی تسی دنیا نہیں جیت ساگ دے تسی جیتنا اپنے من نو جے تسی اپنا من جیت لیا جب جیسا پڑھتے ہیں تو ایمان جیتے ہیں چاک جیتے ہیں ایک کس طرح ہونے بندہ نا قدرت بنوئی یہ رسیہ ہے رساندہ ٹنڈا ہوا ہر چیز بچوں انہوں رس چاہی دے ہر جیو ہر انسان رسیہ ہے کام بچوں انہوں رساندہ کرو لوگ موہنکار سارے مچھ رسے ہیں انہوں رساندہ نے یہ دے اندر بندے دے ساڑے اندر سارے ہیں دے اندر ایک پرم انہوں دے جنہوں بندہ ٹونڈ دے اور ساری عمر ٹونڈ دے رہے ہیں دے پر انہوں اینہ وچوں میل دا نہیں کام کرو لوگاں کارچو وقتی طور دے انہوں کچھ چیر لئی سنتوشتی میل دی ہے پر مان جڑا یہ بہندہ نہیں ٹکے یہ پھر اگے نما سکھ پال دے اور جنہوں نے وہ پرم انہوں دی پرابتی نہیں دی انہوں نے چھرے چپ کر کے بہندہ نہیں جب لوگ میری میری کرے تب لوگ کاج ایک نہیں سرے جب میری میری میٹ جائے تب پراؤکاج سوار ہے جدو تھا کہ بندہ گندہ میں کیتا ہے میں کیتا ہے کہ پرمیشوری گندہ جنگا تو کیتا ہے تو تو کرلا جدو کہ سمرن کرنا لائے جنگا ہے سمرن کرنا لائے جنگا ہے سمرن کردے 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 یہ دی آتمہ تو محل اتر دی جنگا ہے پرمیشوری پرامانانج لگوںลہ جنگا ہے سمرن میں چمانان دانا چروع ہو جنگا ہے پھر پرمیشوری آپ آ جنگا ہے یہ دے آپ کا رج کرنے چروع کرنے چروع کرنے pentㅋㅋ تب پراؤکاج جب میری میری میٹ جائے پر پراؤکاج سوار ہے آئے پھر وائی گرو سمرن ہے آپ صورنا یہاں انتہاب ہم ہوتے اب تو //mmm اب میں ہی اب تو ہی //ีھ میاں ان میں ہی تو ہیanne ان ستو ہی تُون ہی انہوں سے تُون نہیں dihes انہے tú ہی آگئے اور میری میں میری ختم ہوگی انہوں تو ہی ہوگئے اے میتنا ہے اے دے سادن نے ہوں میں نو بھارت دے کام کرو لو وہ ہم کاروں مارندہ پہلا سادن ہے اے نا نو توجھ سمجھنا اے نا نا لڑائی نہیں کرنی لڑائی کر کے تسی یو کناٹ ون دل لڑائی کر کے نا نو تسی جیتنی سکتے اسی نہیں جیت سکتے لڑائی نی نا نا تسی بڑھنی جنہ یور لاؤ گے نا نو جالا مارندہ جنہ یور نا تک نا نو دبانتے لاؤ گے اے انہیں ہملا ہور کرنے اے اس طرح ہمیں جمیں آپا دریاں چلدہ پہ آتے آپا اُلٹے پانی نو تارنا شروع کر دیے پانی دے بہا ہو اے نا تیاری اسے ہم کریے جیسے انہوں لڑائی بڑھ لانگے تیتا مطلب اسی اوپرلے پانی نو جا رہا ہے تھلے والوں نہیں کرنا کیے انہ دے یوگ ورتوں کرنی ہے یوگ ورتوں ہر چیز دے یوگ ورتوں کرنی ہے جنگل مارا نہیں ہے آپ اگر ہی ٹی وی دی گال کرنے سی جنگل دی گال کرنے سی تی 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 نو جنگل بیڑ نہیں ہے پاہ جدو وہ دے پہ ڈاکو ورتوں کرنے وہ دی گلت ورتوں کرنے دے لوٹ تا پیپل دے لوٹ جنگل دے آسرا لے کے وہ لوکانو لوٹ دےنے جنگل دی جنگل مارا نہیں سی پاہ جنگل دی ورتوں ماری ہو دی کام مارا نہیں ہے it's not bad but when we use it badly and it becomes bad ساڑھی آتما نو گندہ کرنے دے ملین کرنے دے جے سنسار دی ہوتکتی لئی آپ اینو نیچرل تنگ نال ورت دے ہیں then it's all right دوسرا مطلب ہے کام ناما واشنا ما جنچر بندہ سنسار نال جوڑے نرنگ کار نال کے میں جوڑ جے گا لیو تا دو اراہ ہیں دو اناب سے ایک اٹھائے جدو واشنا ما نال جوڑے آئے کام ناما نال جوڑے آئے تے انسان نرنگ کار نال کے میں جوڑ سکتا ہے انہوں چھڑے گا یہ راسے چھڑے وہ راس آوے ہے وہ راس آوے ہے یہ راس نے بھا دنیا دا راسے چھڑے گا پائی دنیا آبی راسے چھڑا آنگے کام کرو لوگوں کارنوں چھڑا آنگے تے پھر نام راس آئے گا نام راس آئے گا تے پھر ایک کام راس جنگاڑی لگے گا تو انہوں نے لڑائی نہیں کرنی انہوں نے یوگ ورتوں کا دی لوگ کرنے کام دا لوگ کرنے گھر سکھان دی سنگت کرنے لوگ کرنے گھر دی بانی پڑنے لوگ کرنے آج میں ایک سکھنی سا کیتا ہے کال میں پانچ سکھنی سا کرنے یہ لالچ ہے آج میں ایک کنٹہ سیمنن کیتا ہے نیکس دی آئے دو ٹو آؤس یہ لوگ ہے مو کرنے پیار کرنے گھر سکھان آل گھر سکھان ایکو پیار گھر میتا پٹ آ پانیا ہاں تائیں منود دنس کے در خود باند کرنا ہے گھر سکھان ایکو پیار پیار کرنے سارا سارا گھر سکھا دا ایکو پیار ایکو نال پیار ہے بہا گھر نال پیار سارا نال ایکو جنہ پیار کرنے مو کرنے اے مو ہے اپنی نہیں اپنی اچھی مو اپنے بچے آنوں سارا کچھ دہی جانے گریم دا بچے پان دوسرا پہلا سگنے ہیں انہوں نے لڑائی نہیں بڑھنے انہوں نے یوگ برتوں کرنی ہے ٹھیک ٹانگنا لینہ دی برتوں کرنی ہے یہ تھے ہیں اتھے کرنی ایک پرائیاں چنگیاں ماماتیاں پینا جانے ایک کا ناری جاتی ہو ایک پر ناری تھی پینا وکھانے آپ تو چھوٹی ہے بیٹی سمجھنی ہے برابر ہے پینا سمجھنی ہے بڑی ہے ماں سمجھنی ہے گرماتا اپنے اوکتے کنٹرول رکھنا ہے سری برتوں کرنی ہے لالچ کرنے تو گردوارے جاندہ لالچ کرنے تو گربان ہی پڑھندا ما یاد ہے لالچ تھی آگنہ ہو لی ہو لی سیجے سیجے کری جانے دوسرا کیا نام بانی داشرا لیڑا ہے گرو ساوڑا آسرا کرنے اوٹ تکنی گرو دی آسرا لینا گرو دا گربانی پڑھنے گربانی نو بیچارنا گربانی انسار اپنا جیوان کرنے جتھے اسی گربانی نو رسنا دوارا پڑھنا ہے جس سے اسی گربانی نو بیچارنا دوارا سننے وہ تھی اس ساڑے کرما بیچو بھی پر گٹونی چاہی دی من بچ کرم جو ایک تے آئے سر بفلا سوڑی جانے آپ سارے آئے ہیں نا ایتھے گردواری بھی سارے جانے ہیں سدگرو کی کہنے ہیں سیوک سکھ پوچھن سب آمیں سب گاہ میں ہر ہر اوتم بانی گاویا سنے آتن کا ہر تھائیں پائے جن سدگرو کی آگیا ساتھ ساتھ کرمانی گاندے تو سارے ہی نہیں بڑے کیتنی ہیں کیا سارے بھرم گہنی بھان گہنے کہا کے گائے سنے آنکھیں میچے پائیے نا پرمپاد گورو پدیش دی کمائی نہیں کر دے گاہ کے سن کے اکھا میچ کے پرمارتی پراؤتی نہیں ہو جانے چورتھی اسپادی بستہ پراؤت نہیں ہو جانے نا رہنکار پراؤت نہیں ہو جانا گاہ کے سن کے کی میں ہونے گرو دے پدیش دی کمائی کر کے جو گرو نے کہا گرو کہا ساکار کماؤ شبد چین ساج کار پاؤ جو گرو کہندہ ہے وہ چکھنے کار کرنی ایک نائن میں چھ پائی ساو نے گرو سکھی جی ڈیفینیشن دیتی پائی گرو داہ جی نے ایک لائن دے بچ گر سکھی دا کارم اے کیڑا گر فرمائے گر سکھ کرنا اے سکھیا جو گرو دے موچ بچن نکلے آؤ گرو دے سکھنے کرنا اے سکھی بہا دے چاو اے تھے کوئی ہیلنی کوئی ہو جتنی میں کچھ نہیں رکھنے میں آنی کرنا میں آنی کرنا تُسھی گرو گران صاحب ساڑا حاضر حضور ہے جا کے پچھلو کی نہیں کرنا داست دے گا ساد سندہ ساد بولدہ شبد ریا پر پورے ایک آپاں دے تھے نا ایک انگری جارمان دا جارمان دواسی ہرماندر صاحب چل گا ہرماندر صاحب گیا وہ سہر کردے کردے وہ پاکستان تو ہندے ہندے جاندو لاہور آئے تے لاہور ایک اونو مولوی ملیا تیو کہندہ اونے کچھ اونو پیٹا دیتی پیسے دیتے کہندہ ہے میرے گرو ساہو دی پیٹا چڑا دیتی ہرماندر صاحب پیسے میرے ہرماندر صاحب چڑا دی وہ انگریج بڑا ہرانو یا کہندہ ہے یہ مسلم وہ سکھان دا ستھان ہے تے تو کیوں گتے بھی اپنی شردہ پیج رہے ہیں تے پیسے ہرماندر صاحب پیج رہے ہیں تو مسلمان نے جواب جاتا ہے کہندہ ہے بیفور پٹی سیون میں آئی رزائید اٹھ امرسار میں امرسار رہندہ سی سنتالی تو پہلا تے ہون وانڈو گیا میں لہور آگیا میں درشن نہیں کر سکتا پھر میری شردہ ہوتھی ہی آجے ہرماندر صاحب پی میں ہوتنا ہی ماننا وہ سکھان دا کلیاں دا نہیں وہ سارے سنسار دا سانجا ستھان وہ گریج دی شردہ بج گئی وہ جتو ہرماندر صاحب آج وہ کہلے ہیں جی تو ہی جانے ہیں جی تو ہی جانے ہیں تو ہوتھے جو درشن کرنے جانے ہیں تو تو اس طرح کریں گرو رام داس ایتھے رہن دے لیں ایمی نام کریں گروہ ماتھا دیکھے چل جانے ہیں پکنے کرنا جائیں you go and see realize کہ گروہ رام داس ایتھے رہ رہے ہیں وہ دی شردہ بان گئی وہ انگریج وہ تھے ہرماندر صاحب چلا گیا نال دے ساتھی گندے بھی آپ کو من جانے سیر کرنا آئے سی وہ کہندہ تُسی جاؤ تو جدن تُسی واپس جانا ہے میں نو ایتھے ہرماندر صاحب تو لے لیو وہ انگریج آن لگا ایک فوٹو نال لے آیا آپ نے سری ہرماندر صاحب دی وہ انہیں لیا کے فوٹو سری ہرماندر صاحب دی چلا آتی شردہ دی گال گروہ شردہ دی گال گروہ دے بچنا تے پروسہ گروہ دے پروسہ ایک بند دے کنہ ہے گروہ انہوں کی دے گروہ دے پروسہ رکھا ہے انہیں لیا کے اپنی فوٹو اپنے اپنے لائیا گرانگ رو میں تو اتھے بیٹھ جاندہ ہے تو یہ ہرماندر صاحب دے آن تر دے جس بندے نے ایک کہانی لکھی یا کتھا لکھی وہ اس بندے نے گلی چمیلے جاندہ ہے تو انگریج انہوں اپنے کار لائے جاندہ ہے جدہ وہ انہیں دیکھے آتھے جا کے وہ درائنگ رو میں شریہ ہرماندر صاحب دی فوٹو لگی ہے ایک انگریج دے کہندہ پھٹی دی یہ تو کتھو لیا ہے انہیں دستہ میں ہرماندر صاحب گیا سی انگریج نے انہوں سوال کیتا ہے کہندہ میں ہرماندر صاحب بیٹھانا اور انہیں دی پھٹ سیکنڈ پھٹ سیکنڈ پھٹ سیکنڈ کہندہ ایف یوار ہرماندر صاحب تہہون میں نو داس اوتھے کی ہو رہے ہیں جی تو ایف یوار فیلنگ لائک دس ہرماندر صاحب دی بیٹھا اپنے اپنو فیل کر رہے ہیں نو تیل می اوتھے کی ہو رہے ہیں نی دے میں تینوں دا سیکنڈ چونکڑی مار کے اوتھے آس والے کی ہو رہے ہیں انہیں کنسنٹریٹ کر لیا گروہ رام داس دے چرنا میں چھو ایک ہرماندر صاحب فوٹو سامنے رہ کے تو ساڑے کو گروہ گراند صاحب پرتا حاضر ناجر ہے اچھے کی لائلیا گروہ 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 صاحب کو کی لائلیا ساڑن تو پرتیت ہی نہیں آئی جس نے پرتیت آئی تسدہ گاویا تھائیں پہے سو پاوے درگا مان جو بھن پرتیتی کھوڑی کھٹی اکھی میٹ دے انہوں کا اتر جائے گا چوٹ گماندر گا چاپے پتہ لگ جگہ جا کے بھنہ پرتیت تو ہی ہے مون آلی گروہ صاحب ہے تو ساڑا گروہ صاحب کیلہ بچان گروہ صاحب داسی منیا نہیں سجنچر ماندے نہیں گروہ انسار میں گروہ ادھار ہے گروہ بنیا گروہ بنیا بان جائیے گروہ گروہ انسار اپنا جیون بنا لیے جی گروہ انسار اپنا جیون نہیں بنا ہے نام نہیں جب جب نام جب نام جب ساری جب 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 نام جب فاری 35% people don't know what is نام کتھ مل دا ہے from where we get this نام and how to recite this نام 95% don't know نہیں پتا نام کی نہیں پتا نام کی میں جا پنا نہیں پتا نام دی پرابتی کتھوں دی یا تے اگلی منجل کتھوں ملے گی سپاہی کسور سادے چاہ جنہ ہے گرو ساو دی بانی ساتھ ہے سادگر کی بانی ساتھ سرور پہ سچے پاس شر دی بانی سچی ہے سو نام جدو جبانگے گروانی پڑھانگے اینا پنجادہ سادے تے کبجہ شوٹے گا جڑا اینا نے سادے مانتے کبجہ کیتا ہے اینا مان سادہ دوردہ ہے جڑا نیابی رساں والا اسی گروہ نال جڑانے گروہ باکشش کرے گا جو مار کڑی ہیں بورے آئیں ہیں شاید اٹھے نو نید نو نیدہ کھجانا دے دو گرو پوٹ پہندا پھر نو نیدی آٹھارا سیدھیا پیچھے لگنیا پھر جو ہر ہردے سدا بسائے چیدے ہردے پر واہی روح آپ بس گیا انہوں فرقادی کھویاں جس دے چید وچیا میرا سوامی تیسنو کیوں اندیسہ کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلہ کا تیسنو تے آئندیاں کے نمک کڑی مو موڑیے جنہ ہر تے آیا تیسنو سرو کلیان ہوئے نت سنت جنہ کی سنگت جائے بے مو جھوڑیے ساب دوکھ پوکھ روگ گئے ہر سیوک کے ساب جن کے بندن توڑیے ہر سیواتے ہوا ہر پگت جنہ کے مو ڈٹھے جگت تے آیا ساب لوڑی آپ تے تو سی تاری جانے ہیں تو اڈے پچھ اتنی تاکت آ جانے ہیں کہ گلہ تو اڈے درچھن کرے گا وہی تار جائے گا تاہی مارن کے آبانی چگر سکھاں کی ہر توڑ دے ہم پاپی پی کیوں انہ نے جتلے آئے کام کرو لے وہاں کارنو جت کے انہ نے آتما نو اپنی نو پرماتما نال ملاہ لے دو جا سادن ہے گربانی پڑو گرو دی مات بھکشش کرو تیسرا کی یہ سال پہلا سیگا انہ نے لڑائی نہیں کرنی جوردستی نہیں کرنی مارن دی کوش کرو گے تو مارن کے پنجے کٹھیوں کے پیجن انہ نے یوگ ورتوں کرنی ہے دوسرا نام تے بانی دا پرچہ پانے واد تو بات میکسیموم ٹائم ریسائٹ گربانی جب نام پھر انہ دا پرواب کرتا جائے گا آتما پرماتما نال مل ہونتا جائے گا جوں جوں اوہ بدا یہ تیوں تیوں گھوڑا رم جمیں جمیں ہی واہ گرو دا نام جاپ دیا تیمیں تیمیں آتما نو واہ گرو دا رمگ چار دا جانتا ہے جو پاوے پانے جو ہمیں نکلے کیا کوئی کرے بچارہ جو کوئی تیوی آگے بیٹھا چووی کٹھا جو تیوی چھوی کٹھا تیوی چھو بیٹھا آگے تو پاوی جو انہیں اندر پایا وہ ہی بات چھو نکلنے باہر نے باڑی بڑا سندر بچن کیا ہوئے اوگوے دن آج آل سمالے بیکھمایا کے بستھارے کیا اندہ دین چاردیا تے باندہ تور پہندہ اپنے کاماتا دیاں چاہے سارا دن کاماتا دیاں چاہے لگا اپنے سارے سواس بیرت خواہ لیندہ بیک مایا کے بستھار مایا کٹھی کرنے چھ دوڑ پاچ اور سب کردہ پھرے اور اک نہ ہوئے جت آہر جا گھدرے ورلا بجے کوئی کسی ورلے نو سو جی پہی ریا سارے آر کردے پہ روٹی کھان دی بس دنیا ساڑی شورت بنجے دنیا ساڑی دولت ملجے دنیا ساڑی سوکھ مل جان تے سوکھ پھر بھی نہیں ملے سوکھنا ہی بہتا تن کھاٹے سوکھنا ہی پیکھہ نر تناٹے تمہا شے دیکھروں چھو سوکھ نہیں ہے سوکھ نہیں بہتا تن کھاٹے سوکھ نہیں بہت دیش کمائے جمیسی اتھیا جنیا پیسے کمان مار گھنے یہ دیش بھی ہے نہیں سوکھ دنیا دے دیش کمالے گا بہتے دیش تام ہی سوکھ ہے نہیں سوکھ کتے ہے سارو سکھاں ہار 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 تے آئے سارے سکھن دی پرابتی تا آئے جے تو واہ گرو واہ گرو واہ گرو جا پہنے گا چو واہ گرو واہ گرو جا پہنے گا اے ہومیں کر دی جان دی ہومیں مول ہے ہومیں جاڑے ہے کام کرو لو ہم کر دی یہ تنا تے پتے نے باکھی جنہ تے رندرو ہومیں نہیں جان دی ہومیں جائی تانک انت سمائی تو پیارے کام نو نے دپائی تن پہ کا ایک سنگ ہی واسا ویچ ہومیں پہیت کر آری گرو پورے ہومیں پہیت ہو ری تو نانک جان نانک ملے بنواری جو گرو نے اندروں ہومیں دا پردہ توڑ دیتا تے بھائی گرو پرمیشن اندروں ہی پرگٹ ہو گیا سو اے جڑے کام کرو مہم کار جڑا سب تو بڑا لوگ ہے منوکھنو وہ ہومیں دے ہومیں روگ منوکھ کو دینا کام روگ میگل بس کینا سارے ہومیں تو بڑا لوگ سنو ہومیں دے جننے پانچ دودھ ملپروں بشوڑی پرمپروں روے ہاتھ پشوڑی جیدے کارکے پانچ دودھ لگے انہیں سانوں اپنے پرمیشن نالوں بشوڑ چھڑیا ہویا جیدے کارکے اسی پا اس سارے پرمدے پھر دیا رواندے پھر دیا سو اسنو جتن دے اہی ساد نے کتے نانا جانگنی رچاؤنی نام بانی دا پرچا پاؤنا تیسرا سیوہ کرنے سنگتی سیوہ کئی پرکار دیا وہ تسید گردوارے چاڑو کرنے ہو رہا باقی سیوہ اپنے تانم مانتے تاننا لگی کرنے ایک بڑی اٹھالس چاہیے ہے کہ تانم انڈیاں کٹ دا نہیں وادہ ہے پرتاکھ تورتے جا رہا ہے دیسدہ ہے میں پانچ پانچ گردوارے دیا ہے یا میں کسی گریبنوں دیتے نو جی ہیلپ کار دیتی ہے میرے دو انہیں پیسے کٹ گے نہیں بٹ نو پریکٹیکلی پریکٹیکلی پیسے کٹ دیا ہے دان کار دے نے وہ ہور امیر ہوئی جاندے اس کار کے تانم انڈیاں وادہ ہے کٹ دا نہیں سو سیوہ جیدی تسی کرو گے وہ تو آڈی سیوہ سفلی ہوگی او دن آلے کام کرو لو مہنکار تو آڈی ٹٹنگے کٹنگے جنہو جنہو ہنکار جمیں جمیں آنکار کٹے گا اوہیں پرمیشن اندر واسطہ جائے گا جدو پرمیشن اندر واسطہ جائے گا پھر تو تو کرتا تو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپ پر کا مٹ گیا جا دیکھو تا توں اب تو جائے چڑے سنگھ حسن ملے ہیں سارنپانی رام قبیرہ ایک پئے ہیں کوئی نہ سکے پشانی رام قبیرہ ایک پئے ہیں کوئی نہ سکے پشانی ہوئی اپنا نکھے ہیں بکشنی وائی گر جی کا خانصہ سارنپانی رام قبیرہ سارنپانی رام قبیرہ